ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹورنٹس ویلکم ٹو آئیٹی سیری ایسٹوری چینل اپنی پریریس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس مختلف فنکشنز بوجود ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے کوڈ کو آسانی کے ساتھ ڈی بگ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم ان میں سے دو فنکشنز کو پریکٹیکلی یوز کر کے دیکھیں گے تو آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ڈیسٹورنٹس اس وقت ہمارے پاس نوٹ پیٹ پلس پلس میں پریویسلی یوز ہونے والا ڈاکومنٹ اوپن ہے تو سب سے پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ اس فائل کو میں save as کر لیتا ہوں اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں debugging debugging.php اور اس کا title بھی میں change کر دیتا ہوں یہاں پہ debugging اور مجھے یہاں پہ php کے block کے علاوہ باقی code remove کرنا ہے میں اسے save کرتا ہوں اور براؤزر میں آکر میں اس page کو load کر لیتا ہوں default values کے جگہ debugging.php ہمارے ڈاکومنٹ کا نام ہے اور اسے ہم نے load کیا آپ دیکھنے کے title میں debugging ہمیں نظر آ رہا ہے تو دیتا ہمیں ویڈیو کو pause کر کے یہاں پہ دو variables اور ایک array type کرنا چاہتا ہوں تھا کہ ویڈیو کی length بہت زیادہ بڑھنا جائے تو میں ویڈیو کی recording کو روک کے کچھ code یہاں پہ type کر رہا ہوں پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو یہاں پہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو variables declare کی ہیں ایک نام number ہے اور اس میں 199 میں نے store کیا اور دوسرا variable string ہے جس میں میں نے ایک string store کی اور میں نے یہاں پہ ایک array بھی produce کی ہے جس میں میں نے تین elements جو ہیں وہ یہاں پر store کی ہیں اور یہ ایک associative array ہے اور میں آپ دکھانا چاہتا ہوں کہ war dump ہمیں کیا information provide کرتا ہے مختلف قسم کے elements کے بارے میں تو ہم سب سے پہلے numbers جو number نام کا ہمارے variable ہے اسے use کرتے ہیں war dump کے ساتھ تو میں یہاں پہ type کرتا ہوں war underscore dump اور اس میں ہمیں کرنا ہی ہے simply parenthesis کے اندر ہمیں اس variable کا نام دینا ہے جس سے ہم dump کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہے number اور اس کے بعد semicolon میں save کرتا ہوں اسے اور save کرنے کے بعد ہم browser میں آتے ہیں اور اس browser کو reload کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمیں کیا information مل رہی ہے int 199 یہ information کس کے بارے میں ہے یہ information ہمیں دی جارہی ہے ہمارے اس variable number کے بارے میں اور یہاں پر دیکھیں دو چیزیں بتائی جارہی ہیں کہ اس variable کی data type integer ہے یعنی اس میں جو value stored ہے وہ integer type ہے اور وہ value کیا ہے itself وہ 199 ہے اگر ہم یہی function use کریں اپنے دوسرے variable string کے لیے var underscore dump اور اب کی بار میں variable دیتا ہوں string جو ہمارے دوسرا variable کا نام ہے میں save کرتا ہوں اور اب ہم browser کو reload کرتے ہیں تو دیکھئے ہمیں information دی جارہی ہے string 11 hello world یعنی یہ ہماری data type ہوگی variable کی 11 اس کی length ہو گئی اور پھر ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ exactly کیا text stored ہے ہماری اس string کے اندر ہے اب اگر میں یہی function use کرتا ہوں var underscore dump اور میں third جو ہمارا variable actual جو ایک array ہے اس کے لیے تو دیکھیں ہمیں کیا information ملتی ہے وہ save کرتے ہیں اسے اور browser میں آکے بلکہ ہم ساتھ ہی ایک کام اور کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے میں echo کروا دیتا ہوں br کا ایک tag تاکہ ہماری جو array کے بارے میں word dump use ہو رہا ہے وہ الگ سے line پہ اس کا output آئے اور میں اسے reload کرتا ہوں تو آپ دیکھئے array three array ہمارے variable کی data type ہوگی three ان elements کی تعداد ہوگی اور پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں first index position پہ جو value stored ہے اس value کی data type string ہے اور اس کی جو length ہے وہ four ہے کیونکہ home وہ element ہے جو کہ first index position کے بھی آؤ آپ کہہ لیجے کہ ہماری first key value pair جو ہے وہ اس میں home stored ہے اس کی length four ہے اور data type string ہے اسی طرح سے جو ہماری دوسری value ہے وہ بھی string ہے اس کی length eight ہے اور وہ text itself کیا ہے وہ about us ہے اور ہمارا تیسرا element اس سرے کے اندر جو موجود ہے وہ بھی string data type کا ہے اس کی length eight ہے اور اس میں جو value موجود ہے وہ services تو یہ سوڑے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے war dump function ہمیں بہت in depth detail provide کر رہا ہے ہماری array کے بارے میں ہماری different variables کے بارے میں اسی طرح ہمارے پاس جو ایک اور function ہے وہ بھی میں یہی پہ use کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں defined variables کی list provide کر دیتا ہے اس کے لیے میں ایک نیا PHP block produce کر لیتا ہوں simply یہاں پہ میں ایک نیا PHP block produce کرتا ہوں اور اس PHP block میں میں نے use کرنا ہے وہ function جو کہ ہمیں ہمارے defined variables کی list provide کرے گا تو اس function کا نام ہے get underscore defined defined اور wars یہ ہمارے اس function کا نام ہے اور یہ لیجئے لیکن اس function کو جب آپ نے use کرنا ہے تو ذہن میں رہے کہ یہ ہمیں output کے طور پر ایک array جو ہے وہ return کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ arrays کو print کروانے کے لیے ہم print underscore r function کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے print underscore r function میں and close کر دیں گے اس پورے function کو تو اب ہو گا یہ کہ یہ get defined wars function جو ہمیں output دے گا وہ ایک array ہوگی اور اس array کو ہم print underscore r کی مدد سے جو ہے وہ display کروا دیں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہماری arrays ہیں ان کے output کو بہتر طور پر display کروانے کے لیے ہم pre tags کا استعمال کرتے ہیں جو کہ html tags ہیں چونکہ ہم اس وقت php block میں ہیں تو میں echo command کی مدد سے pre tag یہاں پر use کر لیتا ہوں اوکے اور اس کے بعد میں اس کا pre کا closing tag بھی لگا رہا ہوں echo pre اور لیجیے ہمارا یہ code complete ہو ہم اسے save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد ہم براؤزر میں آکے اسے reload کرتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پاس output آ رہا ہے array کیوں یہ output آ رہا ہے ہم نے کیا use کیا ہم نے تو یہ function use کیا get defined wars اور جیسے میں نے کہا کہ یہ function ہمارے اس document میں جتنے بھی variables ہم نے create کی ہیں ان سب کی list provide کرے گا اور اس کے علاوہ وہ variables جو ہم نے create نہیں کیے جو php خود سے create کرتی ہے اس کی list بھی ہمیں ملے گی تو آپ دیکھئے تو ہمارا پیرا variable ہے وہ underscore get کے نام سے ہے اور اس کے بعد ہمارا دوسرا جو variable ہے وہ post کے نام سے ہے کیونکہ یہ ہم نے create نہیں کیا یہ basically self created variables ہیں جو کہ ہم آگے چل کر get post اور cookie کے بارے میں بہت detail کے ساتھ بات کرنے والے end پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہمارے جو defined variables ان کی list مل رہی ہے ہمارا ایک variable number ہے اور اس میں یہ value stored ہے ہمارا دوسرا variable string نام سے ہے اس میں یہ value stored ہے اور تیسرا variable ہمارے پاس array نام سے ہے جو کہ actually ایک array ہے اور اس array کے اندر یہ elements موجود ہیں تو listeners آپ نے دیکھا کہ یہ دو functions ہمیں different output produce کر کے دیتے ہیں جس کی مدد سے ہم trace کر سکتے ہیں کہ ہمارے code میں کہاں پہ problem موجود ہے